آپ نے ایک اگریسی پوسٹر اختیار کیا ہے سارے پڑوزیوں کے ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اس کی ایکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ آن ایجنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نیوکلر پاور جو ہے ایونچلی آئی ایم ایف کہا کہ نیوکلر پاور آپ سرینڈر کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے ورنہ آپ بینکر اپٹ ہو جائیں گے ایکانومی ان سے صحیح ہانڈل نہیں ہوئی اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ یہی تو اس ملک کا پرابلم ہے عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خردنوش خریدنا دوائیاں خریدنا بچوں کا دودھ ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جائیں اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر تحریک انصاف کی حکومت عوام کی توقعات پر پوری نہیں اٹھ رہی ہے آئی پی ایس او ایس کے سروے میں پچپن پچپن فیصد پاکستانیوں نے حکومتی کارکردگی کو خراب کرا دیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام تحریک انصاف سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے نا اس کی ایک شاکار مسال جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک عظیم شان مسال وہ اگر کہیں دی جا سکتی ہے انڈیا کے بعد بھارن آفیرز میں تو افغانستان کے ساتھ ہے بلکہ میں اس کو انڈیا سے بھی پہلے کہوں گا چونکہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ریلیشنشپ پاکستان کی ڈیولپ ہوئی ہے انفارچونیٹلی اور واتور دی ریزن واس کہ ہماری وزارت خارجہ کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو صرف فائلیں پڑتا ہے اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ جو جدید مادرن ٹرمینالوجی ہے نا کہ آپ مسائل کو کس طرح فیس کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس سے ٹوٹلی ان کو کوئی دلچسپ بھی نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نائنٹین فورٹی سوین کی فائل پہ جو پہلے بابو صاحب تھے اور دیفینٹلی وہ انڈیا سے عجرت کر کے آئے ہوئے ہوں تھے چونکہ اس طرح کے سارے لوگ وہاں سے آئے تھے انہوں نے آکے بیٹھ کے جو فائل پہ لکھ دیا اسی کو وہ عرف با عرف آگے چلاتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فرسودگی ہے جو ایکسٹرنل آفیرز میں جس کی ویسے پاکستان کے اگر آپ سو مسائل گینیں گے ان میں سے نائنٹین آئین کو میں یہ جوڑوں گا آپ کی ایکسٹرنل پالیسی کی فیلئر کے ساتھ آپ نے ایک اگریسی پوسٹر اختیار کیا ہے سارے پروزیوں کے ساتھ ایران کے ساتھ آپ کی آلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو لوگ کراس کرتے ہیں ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے کیر بھی پیدا پاکستان میں ہوا تھا تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں بارڈل پہ وہ آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا موہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکھتا نہیں اسلامفوبیا سے نیچے رکھتا نہیں اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر this is their fate I'm telling you and generations to come as to face that fate unfortunate میرے خیال ہے سب سے بڑا فیکٹر تو obviously economy ان سے صحیح handle نہیں ہوئی اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ just an example کہ ابھی جو ایک اور انہوں نے bill پاس کرانا ہے economic bill اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف luxury items کے اوپر tax ہم لگا رہے ہیں but جو medicines بھی آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی tax لگا کے custom والے لے رہے ہیں اور اس کا simply مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں so basically lack of trust خواتین کے بارے میں views پی ٹی آئی کے سر برا کے اس کی وجہ سے بہت بڑا cut لگے گا women I don't know خواتین ووٹ دیتی ہیں انہیں کہ نہیں دیتی بڑے لکھے youngsters جن کو jobs چاہیے تھی بہت انہیں مطلب ایک امید دلائی گئی تھی so multiple factors ہیں لیکن ان سب پہ ہی مایوسی چاہیے دیکھیں بنیادی طور پہ تو مہنگائی عام آدمی کی ضروریات اگر پوری نہ ہو اس کی زندگی مشکل ہو جائے عدویات مہنگی ہو گئیں کھانے پینے کے شعہ مہنگی ہو گئیں تو ہم آدمی کو باقی چیزوں سے غرص نہیں ہوتی آپ کے اس سے وجوہات کیا ہیں وہ بھی اس سے اس کو غرص نہیں اور اس کی اپنی زندگی چونکہ مشکل ہو گئی تو وہ نیچرلی اس سے اس کو زیادہ پرابلم ہے عام میں مایوسی تو آئے گی جب آپ بہت کچھ سبت باق دکھا دیں اور پھر آپ پورے نہ کر سکیں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے بہت عالی طریق سطح پر ہے لیکن درست ہے مہنگائی کی بات نہیں ہے جو وعدے کیے گئے تھے وہ آسمان کو چھو رہے تھے جو ڈیلیور کیا تین ساڑھے تین سال بعد وہ زمین پر ہے تو ظاہر ہے مایوسی تو ہو گی اس میں میں سے چھالیس شیصد وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور یہ پی ٹی آئی یا پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کو بہت گہری طرح ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو امید لگا رہے تھے وہ اتنے زیادہ مایوس کیوں ہیں مسمانجمنٹ کیا گوننٹس کی ایشوز نہیں اس میں سیاسی عدم اس سے کام بھی شامل ہیں یہی تو اس ملک کا پرابلم ہے اس حکومت کا پرابلم ہے کہ اسٹیک کھانے والوں کے لیے سوچا جاتا ہے ہر چیز اسٹیک کھانے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے پولیسیاں ان لوگ کے لیے بنائی جاتی ہیں جو اسٹیک کھاتے ہیں بکوز دیز پیپل ہیو نو اسٹیک اندس کنٹری دیٹس وائے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیسا نیا سال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خردنوش خریدنا دوائیاں خریدنا بچوں کا دودھ ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے اب یہ منی بجٹ آ گیا ہے اس میں اور سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگ گیا چیزیں اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں جبکہ بروزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ بڑی خوشکوار زندگی جو ہے وہ دیں گے اور وہ کہتے تھے جب مہنگائی پڑھتی ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے اب تو ہمارے بڑے صادق اور امین وزیراعظم ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن عوام کی چیخے کیوں نکل رہیں گے ڈاکس اپر یہ کیا نئے سال کے آنے سے پہلے ہی منی بجٹ آگیا ہے اس نے تو ایک بم پھوڑ دیا عوام کے اوپر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سارے انہوں نے تین سو ساٹھ عرب روپے کے نئے ٹیکس س اندر لگائے ہیں اس کے اندر ٹیکس ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں تو شاقہ ترین صاحب نے یہ کہا کہ دو عرب روپے کے ٹیکسس ہم نے غریب لوگوں پہ لگائے ہیں اور ستر عرب روپے کے ٹیکسس ہم نے امیر لوگوں پہ لگائے ہیں اب ٹوٹل ٹیکس بینا کو Transport ہے تین سو ساٹھ عرب روپے کے ہیں تو باقی دو سو اٹھانوے ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے کس پہ لگائے ہیں یہ نہیں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کیونکہ ذہر ہے اگر آپ غریب تو پہلے ہی کہ اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہ مجید ٹیکس کان سے دے گا پھر ساتھ ہی آتی ہے آپ نے یہ آگیا آپ نے سی پیک کو کہہ دیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں چائنی سے آکے بتنیزیاں کی انہوں نے سی پیک کا بھی کہہ دیا سارا پیسہ روک لیا اس کے بعد آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو وہاں سے پیسے مل جائیں گے امریکہ سے وہ بھی آپ کو نہیں ملے آپ نے بڑے بڑے کہا تھا کہ یہاں سے پیسہ آئے گا وہاں سے پیسہ بھی کوئی نہیں آیا اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ایکنومک منیجمنٹ بھی بہت پور سی اور وہ کنٹینیسلی پور رہی تو وہ ساری چیزیں ایمیلگمیٹ ہو گئیں اور اس کا نتیجہ جائے وہ ایئر آن ایئر آن آپ نے انفلیشن بڑھتی گئی ایئر آن ایئر آن آپ کی انفلیشن بڑھتی گئی آپ کی وہ چیزیں جو ہم ٹھیک کر کے گئے تھے مثال کے طور پر گندم ہم نے گندم جو ہے ایکسپورٹ کی ہیں اپنے طور پر یہ تو کہہ رہے بمپر پر جو ہے کراپس ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بمپر کراپ ہو اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں یہ نمبر فجنگ ہے یہ لوگ دیکھیں یہ والی بات بھی میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہی ہے جھوٹ بولنے سے گوڈ گورننس نہیں آتی جھوٹ بولنے سے غیب آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا جھوٹ بولنے سے نوکریاں نہیں ملیں گے یہ کیونکہ غیر سنجیزہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کا کرنا کیا ہے بلکہ اب مجھے بلکہ اس بات کے بھی آپ آکسرکوز اور بھی کومنٹیٹرز والی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ آن ایجنڈا بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اس کی ایکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ آن ایجنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نیوکلر پاور جو ہے ایونچلی آئی ایم ایف کہا کہ نیوکلر پاور آپ سرنڈر کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے ورنہ آپ بینکر اپٹ ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ آن ایجنڈا کی جا رہی ہے اچھا یہ ڈاکٹر آفنان میرے ساتھ موجود ہیں یہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ ایجنڈا کے تحت ہو رہا ہے تاکہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کیا جا سکے اور آئی ایم ایف ایک دن کہے گا کہ ہم آپ کو پیسے اس شرط پر دیں گے کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سب کو ہدایت دے مجھے اگر ان کا یہ آرگومنٹ ہے تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کے سب سے اپر ہاؤس کے ممبر ہیں اور اگر وہ اس بات کو ان کی یہ خواہش ہے خواہشوں کو اور سوٹیوں پر پابندی تو لگائی نہیں جا سکتی کسی مائی کے لال میں جورت نہیں ہے کہ ہماری ایٹمی چیزوں پر وہ پابندی لگائے ہم نے اپنی جان کے گلپ کرنی چیزوں کی افاظت کرنی ہے لیکن میں ان کی سوچ پر حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے چار چار باریت لگائیں جنہوں نے اپنے محلات بنائیں اپنے جہدادیں بنائیں اپنے دنیا کے اندر پروپریز بنائیں ٹیٹییں لگائیں آج سب کے سامنے وہ یہ بات اگر کریں جن لوگوں نے اس ملک کو کرزوں میں ڈبویا اور اوپر سے اس قسم کی نیگٹیو گفتو کریں ایٹمی احساسوں کے حوالے سے تو میں ڈاکٹر سے کام اکام وہ بڑی لکی آدمی ہے مجھے اس قسم کی گفتو کی توقع نہیں ہے ایٹمی محمد میں یہ نہیں کہہ رہا بسرا صاحب اس میں انوالوڈ ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے ان کو بھی نا معلوم ہو کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ تیئی سے معاملات تنظلی کی طرف جا رہے ہیں خالی میں نہیں کہہ رہا اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ کرزیں ڈبل ہو جائیں ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہ لگے آپ کی انفلیشن آؤٹ اف کنٹرول ہو آپ کا ہر ادارہ نیچے جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کون سا انڈیکیٹر ہے جو ٹھیک ہے کچھ تو آپ چوتھا سال بھی آدھا ہو گیا آپ کا آپ کچھ تو پرفارمس کہیں پہ جو دکھاتے اگر اس کے بعد بھی دیکھیں اگلی کس اگر آپ لینے کے لیے جائیں اب تو آپ نے جو بچی کچی چیزیں تھی آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہائی ایم ایف کوئی اور نئی ڈیمانڈ نہیں رکھے گا آپ کے سامنے پیسے دینے سے پہلے تو یہ بات جو ہے اس بات کو اس کو خارج ادھا امکان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پہلے بھی ٹرائی کی ہے آپ کو معلوم ہے ویس کا ایجنڈا ہے یہ اور جو ہے آپ کو بتا ایم ایف کون کٹرول گاتا ہے